دیکھئے ابھی تک کی جو سٹڈیز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ بچوں میں جو کیسز ہیں وہ تھوڑا مائل اور بھی مائل روپ میں سامنے آ رہی ہیں مگر جو لکشن کی اگر ہم بات کریں تو لکشن ایک تو جو اڈر سے ملتے ہوئے لکشن ہے بخار آنا کھانسی جکام سور تھوٹ اس کے علاوہ پیٹ درد، لوز موشن، ومٹنگز، ریشس اور جو آنکھوں میں لالی آنا یہ جو چیزیں ہیں یہ بچوں میں زیادہ تر دیکھی جا رہی ہیں دیکھئے اب جیسے ہی کرونا کا کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ گھر میں آ گیا ہے تو سارے سدسیوں کو ماسک پہنا کرنا، سوشل ڈسٹنسنگ کرنا جو ہم پبلک پیسز پہ اتحاد برت رہے تھے وہ ہم گھر میں بھی وہ سارے کے سارے جو پرکوشنری میجرز ہیں وہ ہمیں برتنے پڑیں گے ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹنسنگ ملا کے رکھو ایک دوسرے کے برتن یا استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں ان کو مت کرو اور اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا دور رکھنا ہی پڑے گا ڈیٹر سے ایک بچہ جو ہے وہ کرونا سے پیڑت ہو جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ ماں کو اس کے پاس اس کی دیکھ بھال کے لیے اسی کمرے میں چھوڑ دیں اور ماں جو ہے وہ سارے پرکوشن لے کمرے میں رہنے کے ٹائم اور کمرے سے باہر رہنے کے ٹائم کمرے سے باہر نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں سانیٹائز ہو کے نکلیں اپنے جو کپڑے ہیں وہ الگ سے دھویں ماسک کو بھی جو ہے وہ باقی جو پریوار کے لوگ ہیں ان کے ماسک کے ساتھ ان کو ملنے نہ دیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھر میں ایک دوسرے کے ماسک بھی لوگ پہن رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور مدر جو ہے وہ اگر بریسٹ فیڈ کر رہی ہے تو بریسٹ فیڈ وہ کانٹینیو کر سکتی ہے چاہے وہ خود بھی کرونا سے فیڈت ہے تو ہم ایک بریسٹ فیڈ سے نہیں ڈرنا مگر ییس بریسٹ فیڈ کرتے ٹائم اسے ماسک بہت اچھے طرح سے پہننا پڑے گا جب ہم ماسک کی بات کرتے ہیں تو تھری پلائی ماسک جو ہے وہ ہی ایک کرونا کے وائرس کو روک سکے گا کسی دوسرے کو انفیٹ کرنے کے لئے